رحمدہ و نسل على رسولہ الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم دیارے دوستو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں یوپیڈیا چینل ہم آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمارے تمام ناظرین کو اور سامعین کو اپنے حفظ و آمان میں رکھ اے اللہ ہمارے جتنے دوست احباب ہمارے وظائف کو سنتے ہیں اے اللہ تو ان کی مشکلات کو آسان فرما پیارے دوستو اگر آپ ترقی کے خواہش مند ہیں اگر آپ کے دل میں یہ چاہت ہے کہ آپ کے پاس اچھی جوب ہو اچھا آپ کے پاس کاروبار ہو اچھی مصطوفیت ہو آپ جہاں پہ بھی جائیں آپ ترقی ہی کرتے رہیں اور آپ کے ہاتھوں سے کبھی مال خالی نہ ہو ہمیشہ آپ کی جھیبیں مال سے بھری رہیں آپ کبھی کسی کے محتاج نہ ہوں آپ کو کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے پیسوں کی وجہ سے کبھی آپ کو مایوسی نہ دیکھنی پڑے آپ ہمیشہ خوشحال رہیں آپ جب دل چاہے جو دل چاہے خرید سکیں اپنے گھر والوں پہ خرچ کر سکیں آپ کا جب دل چاہے اللہ تعالیٰ کے نام پہ خیرات کر سکیں تو پیارے دوستو اگر آپ ان تمام چیزوں کے خواہش مند ہیں تو آج کا وظیفہ خاص آپ لوگوں کے لیے ہے آپ نے پوری توجہ سے اور دھیان سے میرے اس عمل کو سننا ہے اور پھر اسے آپ نے پورے اعتماد کے ساتھ کرنا ہے اپنے آپ کے اندر پورا کونفیڈنس لانا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پہ پورا بھروسہ لانا ہے وہم کا شکار نہیں ہونا اللہ تعالیٰ کی ذات پہ ادم اعتمادگی ظاہر نہیں کرنی اللہ تعالیٰ کی ذات پہ اس کے قدرت پہ بدگمانی نہیں کرنی آپ نے کنفیوز نہیں رہنا ششوپنج کا شکار نہیں ہونا آپ نے مایوسی کا شکار نہیں ہونا یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے قدرت سے انسان کو بدگمان کرتی ہیں پیارے دوستو وہم کا کوئی بھی علاج نہیں ہوتا اس کے لیے میں آپ کو ایک بڑا ہی خوبصورت واقعہ بتاتا ہوں جس سے مجھے اور آپ کو بہت بڑا سبق ملے گا ایک مکتب کا استاد بڑی محنتی تھا مکتب کے بچے استاد کی طرف سے مسلسل محنت اور پڑھائی کی وجہ سے تھک گئی تھے انہوں نے کچھ دن رخصت حاصل کرنے کی تدبیر کی ایک دن سب طالب علموں نے بیٹھ کر پروگرام بنایا کہ جب استاد صاحب کلاس میں آئیں تو سلام لیتے وقت باری باری یہ کہیں گے استاد جی اللہ خیر کرے آپ کا چہرہ زرد محسوس ہو رہا ہے سب بچوں نے اس پر اتفاق کیا اور قسمیں کھائیں کہ کوئی بھی بچہ راز فاش نہیں کرے گا دوسرے دن مکتب میں جب استاد صاحب تشریف لائے سلام لیتے وقت ایک بچے نے بڑی ذمہ داری سے ہمدردانہ طور پر عرض کیا استاد جی اللہ خیر کرے آج آپ کا چہرہ کیوں زرد محسوس ہو رہا ہے استاد نے کہا میں تو اچھا بلا ہوں تو یوں ہی بک بک کر رہا ہے جا اپنی جگہ پر بیٹھ اور اپنا کام کر اسی طرح دوسرے طالب علم نے سلام عرض کرتے وقت کہا استاد جی نصیب دشمنہ آپ کچھ بیماری سے محسوس ہوتے ہیں استاد صاحب کے دل میں کچھ وہم سا پیدا ہو گیا دوسرے ہی لمحے تیسرا طالب علم آیا اس نے بھی جھک کر سلام عرض کیا اور کہا کہ آپ کچھ بیمار ہیں اللہ خیر کرے اور ہمارے استاد جی کو بھی خیریت سے رکھے الغرز ساری کلاس نے استاد کو بیمار بتایا اس کا وہم بڑھتے بڑھتے یقین کے درجے تک پہنچ گیا استاد جی کو صحیح سر میں درد محسوس ہونے لگا استاد صاحب بیماری کے وہم سے سست ہو گئے چادر اوپر لے کر آہستہ آہستہ گھر چلے گئے اور بچوں کو کہا کہ مجھے گھر آ کر سبق سنا دینا استاد صاحب جگر پہنچے تو بیوی پر خفا ہونے لگے کہ تُو نے میرا خیال ہی نہیں رکھا میرا چہرہ زرد ہو رہا ہے جبکہ بچوں نے میری بیماری کی نشاندہی کی ہے بیوی کہنے لگی آپ تو بالکل ٹھیک ہیں آپ بیمار نہیں ہیں استاد صاحب نے اسے جھڑک دیا اور کہا جا میرا بستر بچھا دے استاد صاحب بستر پر لیٹے ان کے شاگرد بھی آن پہنچے چار پائی کے گرد اونچا اونچا سبق پڑھنے لگے لڑکوں نے گھر سر پر اٹھا لیا استاد صاحب نے کہا کم بختو تمہیں پتہ نہیں میں بیمار ہوں اور تم شور مچا رہے ہو میرا سر پھٹا جا رہا ہے چاو اب چھٹی کرو زندہ رہا تو پڑھاؤں گا آپ کو لڑکے دل ہی دل میں ہستے ہوئے گھروں کو باگ گئے گھر والوں نے پوچھا تم بے وقت کیوں آ گئے انہوں نے کہا ہمارے استاد صاحب بیمار ہو گئے ہیں دوسرے دن بچوں کے والدین استاد صاحب کی بیمار پرسی کرنے کے لیے ان کے گر آئے تو کہنے لگے صبح تو آپ اچھے بھلے تھے استاد صاحب بولے میری بیوی نے مجھے نہ بتایا کہ میں بیمار ہوں خدا لڑکوں کا بھلا کرے مجھے وقت پر بتا دیا بس اب آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے شفاہ اتا فرمائے والدین لا حول ولا قوت پڑھتے پڑھتے اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے اور کہنے لگے ایسے بیماری کا علاج کسی کے پاس نہیں سچ ہے کہ وہم کا کوئی علاج نہیں ہوتا پیارے دوستو اس واقعے کے اندر ہمیں خوبصورت یہ درس اور سبق ملتا ہے کہ انسان کو کبھی بھی وہم کا شکار نہیں ہونا چاہیے اگر ایک بندہ وظیفہ کر رہا ہے عمل کرنے کے بعد وہ وہم کا شکار ہے کہ پتہ نہیں میرا کام ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا یا دورانے عمل وہ بدگمان ہے کہ پتہ نہیں جو مانگ رہا ہوں اس سے مجھے فائدہ حاصل ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا تو پیارے دوستو اس کی اس ذہنیت کا اور اس ذہنی بیماری کا علاج کسی کے پاس بھی نہیں ہے لہٰذا آپ نے جب بھی عمل کرنا ہے پورے اعتماد کے ساتھ عمل کرنا ہے اب میں آپ لوگوں کو وہ عمل بتانے لگا ہوں تو پیارے دوستو آپ نے ان کلمات کو اکتالیس دفعہ پڑھا کرنا ہے روزانہ اکتالیس دفعہ اور اس عمل کو جاری رکھنا ہے آپ نے گیارہ دن تک گیارہ دن تک روزانہ اکتالیس دفعہ یہ کلمات پڑھنے ہیں یا رب السماوات والارض ومن فیہن اقضی حاجتی ان کلمات کو آپ نے پڑھنا ہے پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کی مرادوں کو کیسے پورا کرتے ہیں آپ کو اپنا کاروبار پھر اس میں ترقی آپ کو خوشحال زندگی کیسے عطا کرتے ہیں پیارے دوستو آپ کے لیے ہمارے اس چینل پر اور بھی بہت ساری خوبصورت ویڈیوز ہیں ابھی ڈسکرپشن میں جائیں اور مختلف قسم کے اذکار اور وظائف موجود ہیں ان کو سن کے اپنی مرادوں کو پورا کیجئے الحمدللہ سات برعازموں سے پوری دنیا کے لوگ الحمدللہ ہمارے وظائف سے استفادہ حاصل کر رہے ہیں آپ کے لیے بھی یہ درخواست ہے کہ آپ بھی ان وظائف سے اپنی مرادوں کو پورا کروائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ